بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارپیوان ویلکم بیک اون ایزی لرن آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمیں جیسا کہ میں آپ کو بابا کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے میں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوں گے کیونکہ ہمارے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں دعا میں یاد رکھے اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کو لیکچر کروایا جا رہے ہیں ان کو پروپرلی لے کے چلیں اور اگر ہو سکتے ہیں ان کو اپریشیئٹ کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیکچر میں کیا کیا تھا سو یس وی وران ایکسرسائیس 3.2 اور ہمارے جو لاس کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے کوسٹن نمبر 11 تک کمپلیٹ کر دیا تھا سو انشاءاللہ آج تھی کلاس میں ہم لوگ ایکسرسائیس 3.2 کے جو ریمینی کوسٹن ہیں that is 12 and 13 انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ایکسرسائیس 3.2 کو آج وائنڈ اپ کر دیں تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں فرم کوسٹن نمبر 12 کوسٹن نمبر 12 میں ہمیں ایک ریلیشن دیا گیا ہے v5 ہے اور r3 ہے یہاں تک تو انڈرسٹود ہے کہ جب دو ویلیز گیون ہوتی ہیں جو کہ دونوں یہاں پر ابیلی بیل ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے کیا فائنڈ آف کرنا ہوتا ہے we have to find کہ unknown variable ہوتا ہے یہاں پر اسے ہم نے فائنڈ کرنا ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جب پہلا سٹپ ہے v اور r کی ویلیو گیون ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کا مقصد ہی بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ v اور r کی ویلیو کو use کرتے ہوئے k کی ویلیو کو find کریں جو کہ اس variation کے sign کو remove کرنے کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تو یہاں جی ایک quick سا overview تو چلیں جی ایک موٹ بک کی طرف چلتے ہیں اور پروپرلی question number 12 کو solve کرنا start کرتے ہیں alright جی so this is the given data of question number 12 ہمیں v کی ویلیو گیون ہے اور r کی ویلیو گیون ہے اور ہمیں ان دونوں کی مدد سے اس relation کو solve کرنا ہے تو جو پہلا سٹپ ہے اس relation کو solve کرنے کا وہ ہے کہ ہمیں اس variation کے sign کو remove کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس variation کے sign کو remove کریں گے اور ساتھ میں proportionality sign آجائے گا اور proportionality constant آجائے گا alright so divided by کیا تھا r cube as it is ٹھیک ہو گیا تو ہم جب یہ ہماری k کے فارمے equation آجائے گیا تو اسے ہمیں فوراں ایک name دے رہی ہوں تو میں اسے name دے رہی ہوں equation 1 so it is up to you کہ آپ کونسا name دنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں so برحال اس equation کو آپ نے ایک number دے رہا ہوتا ہے ایک name دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس equation کو آگے ہم نے ہی use کرنا ہے so جس جس equation کو ہم نے آگے ہی use کرنا ہوتا ہے so ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک دے رہا ہی mention کر لیں بجائے اس کے کہ پھر اسے وہ سارا ریزلٹ ڈرائب کریں so what i am gonna doing is i have to find out the value of k from here so اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے کہ v اور r کی value put کرنی ہے in equation 1 so میں ایک دفعہ یہاں پر لکھ رہی ہوں putting the value of kis کی value put کرنی ہے v and r v and r in کہاں پر equation 1 ٹھیک ہو گیا یہاں تک so equation 1 میں values ڈال دیتے ہیں v کی تھی میرے پاس value 5 اور k جو k find کرنا ہے ہمیں اور r کی k value ہے ہمارے پاس 3 اور اس کا ہے cube تو ہمیں جو ہے وہ k کی value کو find کرنا ہے اسے separate کر لیتے ہیں یہ آجائے گا 5 into 3 cube is equals to k تو یہاں سے ہم k کی value نکال لیتے ہیں 5 into 3 3's are 9 and 9 3's are 27 so 3 کا cube ہوتا ہے 27 so 5 into 27 ہمارے پاس آجائے گا 135 اور ڈال دیویڈ کیا تھا اور یہ ایک بل ہے v کی تو جب یہ ہمارے پاس main relation نکال لیا v اور r کی form میں تو اسے ہم نے فوراں سے name دے لینا ہوتا ہے کیونکہ اس equation کو ہم نے آگئی use کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس equation کو ہم نے کیسے use کرنا ہے یہ پتا چلتا ہے ہمیں اپنے question کی given statement سے کہ ہمیں اس question کے ساتھ next کیا کرنا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اب یہ دیکھیں find v when r is equal to 6 تو یہاں پہ ہمارے پاس دو cases بننا ہے ایک case یہ بن رہا ہے اور second case میں میں کیا find کرنا ہے r find کرنا ہے جبکہ v کی value given پھر سے میں repeat کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا ہے find v v find کرو جب r 6 ہو اور دوسری case میں کیا ہے r find کرو جب v is equal to 320 ہو ٹھیک ہے تو اس میں دو cases ہم باری باری ہم solve کریں گے ایک دفعہ ہم solve کریں گے v کے لیے اور ایک دفعہ ہم solve کریں گے r کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں جی ابھی ہم first part کو لے کے چلتے ہیں جس میں r کی value کیا ہے 6 ہے so ہم یہاں پہ put کر دیتے ہیں r is equals to 6 اور v کی value کو ہمیں کرنا ہے یہاں پر find out now putting the value of r put کیا put کرنے لگی ہوں r is equals to 6 in equation 2 alright so equation 2 میں values ڈال دیتے ہیں v is equals to 135 divided by کیا ہے r cube so 6 کا cube آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو 6 کا cube اب ہوتا ہے ہمارے پاس 216 5 by 8 ہمیں اس میں سے v کی value کو find کرنا تھا ٹھیک ہے basically یہ first part نہیں ہے تو شف میں نے آپ کو mention کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ لو mix نہ کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے first part میں ہمیں r given تھا v find کرنا تھا تو میں نے equation 2 میں کیا کیا r کی value put کی اور وہاں سے v کی value کو find out کر لیا اب چلتے ہیں اپنے second part کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ second part میں ہمیں کیا کرنا ہے so second part میں اب ہمیں r نکالنا ہے اور v جو ہے 320 given ہے تو اسے بھی لکھ لیتے ہیں v is equals to 320 یہ آ جائے گا v is equals to 320 اور ہمیں کیا find کرنا ہے r اب میں کیا کرنے والی ہوں now put v is equals to 320 in equation 2 all right so equation 2 کیا تھی میرے پاس پھر سے ایک دھوا دیکھ لیتے ہیں equation 2 v is equals to 135 over r cube so v is equals to 135 divided by کیا ہے r cube ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یہاں پر v کی value کیا تھی 320 وہ put کر دیتے ہیں so 320 is equals to 135 divided by r cube تو r cube کو separate کر لیں یہاں سے ہی ہمارے پاس آجے گا 135 divided by 320 okay so اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں r cube کی value کو separate کرنا ہے تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ simplify ہو سکتا ہے تو اسے simplify کر لیں گے تو یہ simplify ہو رہا تھا تو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس آجے گا 27 by 64 27 by 64 mind میں رکھئے گا یہ r cube کی value ہے تو ہمیں کس کی value چاہیے r کی نہ کہ r cube کی تو ہم کیا کرنے والے ہیں کہ یہاں پر جو ہے taking cube root ہم cube root لے لیں گے اس ایکویشن کا ٹھیک ہے اسی کے next پارٹ میں آگئے یہاں کر رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں taking cube root on both sides taking cube root on both sides ٹھیک ہے on both sides جیسے کہ میں نے mention کیا آپ کو نے بھی ایسی mention کرنا ہے یہ آجائے گا r cube is equals to 27 divided by 64 تھا اور یہاں پر بھی کیا آجائے گا cube root ٹھیک ہے جب cube root mention کرتے ہیں تو اس کے باہر ہمیشہ 3 mention ہوتا ہے اس کے root understood ہوتا ہے کہ power 1 by 2 ہے لیکن اس کے علاوہ پر mention کرنا ہوتا ہے either it is a fourth one or fifth one یا third one یعنی کی cube root تو ہم جو ہے وہ mention کرتے ہیں تو یہاں سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس so r is equals to اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cubes کی form میں اپنے ہم نے answer کو بنانا ہے so 27 کس کا cube بن رہا ہے 3 کا cube ہوتا ہے 27 ٹھیک ہے اور 64 بن رہا ہے ہمارے پاس 4 کا cube یہ اب cancel ہو جائیں گے اس cube root کے ساتھ اور یہاں سے ہمارے پاس r کی value نکل آئے گی so the value of r is 3 by 4 تو یہاں سے ہمارے پاس r کی value بھی نکل آئی اور یہی ہمیں find out کرنی تھی اور question number 12 جائے ہمارا complete ہوا اب move کرتے ہیں ہم question number 13 کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 13 بھی بالکل ایسے ہی ہے same steps ہیں اس کے بھی آگے دو parts ہیں جو میں find کرنے ہیں اور relation بھی cube کا ہی ہے تو اب کیا کرنے والے ہیں آپ ویڈیو کو پاس کرنے والے ہیں اور اس question کو خود سے solve کرنے والے ہیں اور after solving your questions then you will play the video and آپ اپنے question کو میرے question کے ساتھ میچ کریں تو چلیں جی ہم مل کر اس question کو solve کرنا start کرتے ہیں all right so this is question number 13 اور یہ ہمارا کی value کو ٹھیک ہے M کی value given ہے N کی value given ہے تو اسے میں نے name دے لیا equation 1 کا اب میں بار بار mention نہیں کر رہی ہوں وہ آپ نے خود یہاں پہ mention کرنا ہے اور میں بتا دیا کروں گی تو آپ نے خود write down کر لیں اپنی copies پہ ٹھیک ہے تو میں کیا کرنے والی ہوں I am gonna put the values of M and N in equation 1 so آپ note کر لیں کہ میں کیا کرنے والی ہوں putting the values of M and N in equation 1 تو میں directly values put کرنے لگی ہوں یہاں پر تو یہ میرے پاس آجائے 2 is equal to K over n cube ہے 4 cube ہمیں K value کو find out کرنا ہے تو اسے separate کر لیتے ہیں یہاں سے آجائے گا 4 cube is equal to K so in the next step we will open this cube to یہ آجائے گا K value یہاں سے نکل آئے گی اور K value آجائے 4 کا cube ہے 4 کا cube ہوتا ہے 64 64 into 2 آجائے گا 64 2 0 ہوتا ہے ہمارے پاس 128 یہاں سے ہمارے پاس K value نکل ہے تو understood ہے کہ K value nکل آئی تو ہم اسے کہاں put کرتے ہیں in equation 1 پھر آپ نے یہاں پر mention کرنا ہے put K is equal to put K is equal to 128 کہاں پر in equation 1 equation 1 کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں m is equal to K over n cube m is equal to k over n cube تو K کیا value آگئی ہمارے پاس 128 or n cube or m as it is اسے ہم نے فورم سے name دے لیا equation 2 کا کیونکہ آگئی یہ بہت جگوں پر use روپ ہے اب چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ next ہمیں کیا find out کرنا ہے اس relationship equation کے ساتھ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو parts ہیں find m when n is equal to this and find n when n m is equal to to n is equal find out to n and n find out out now first part start on which we will m ki value find and n kya ہے ہمارے paas 6 so n is equal to 6 here n is equal to 6 and m do find out so equation 2 which is I have various put you have written putting the value of n in equation 2 putting the value of n in equation 2 so kya ajar jayega m is equals to 128 denominator n ajar ajar so 6 and this is cube simply I have n put value to put to put so this will come 128 6 cube is 216 so now we simplify to simplify after m equal to 16 by 27 is okay this is required m اور یہ ہمیں find out کرنے کی باب یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا first part first part mention نہیں ہے جس میں نے اس لئے mention کیا تاکہ آپ کو clear رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ mix نہیں کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ تھا ہمارا first part اور second part میں اب اس نے اب ہمیں ایک m کی value دی ہوگی اور ہمیں n find out کرنا ہے ٹھیک ہے n find out کرنا ہے اور m کی value given ہے so m is equals to 432 تو اسے replace کر لیتے ہیں یہاں پہ m is equals to 432 m is equals to 432 اور n ہے ہمیں کرنا find out so equation 2 کیا تھی میرے پاس equation پھر سے آپ نے لکھنا ہے to put the value of m in equation 2 so یہ میرے پاس main equation تھی ہماری m is equals to 128 divided by کیا تھا n cube تو چلیں جب یہاں پہ ہم values put کر دیتے ہیں n کی کیا value تھی 432 تو یہاں گے 432 اس ساید پہ is equals to 128 as it is اور n cube تو ہمیں since n کی value کو find کرنا ہے تو n کو ہم یہاں سے separate کر لیتے ہیں so n cube is equals to 128 divided by کیا آ جائے گا 432 تو اس کے بعد ہمیں سے کرنا ہے simplify تو یہ simplify کرنے کے بعد آ جائے گا میرے پاس 8 divided by 27 یہ کس کی value آگئی n cube کی لیکن یہ n cube کی value ہے ہمیں n کی value کو find کرنا ہے n cube کو نہیں so n cube اگر ہمارے پاس آگیا تو اس سے ہم n نکال سکتے ہیں اور وہ کیسے taking cube root on both sides alright so میں mention کر رہی ہوں taking cube root on both sides alright I hope you got my point کیا کریں گے آپ cube root لے لیں گے دونوں sides پہ so n cube یہاں پہ بھی cube جیسے کہ میں نے آپ کو last question میں بتایا تھا کہ جب square root لیتے ہیں تو یہاں پہ mention نہیں کرتے کیونکہ وہ understood ہوتا ہے کہ power 1 by 2 ہے لیکن جب بھی اس کے علاوہ higher order کا root لیں گے تو وہ لازمی mention کریں گے کہ آپ آیا کون سا root لے رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہمارے پاس cube root آ جائے گا کس کا 8 by 27 cube root alright so اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 8 by 27 ہے یہ cube کی فارم میں convert ہو سکتا ہے یا نہیں تو یہ cube اور یہ cube root یہ تو آپ اس میں cancel ہو جائیں گے so یہاں سے میرے پاس n کی ایک value آ گئی کیا اسے میں پہلے وہ cube کی فارم میں لکھ لیتی ہوں تو 2 کا cube بنتا ہے 2 کی power 3 لیں تو ہمارے پاس 8 آ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم 3 کی power 3 لیں تو 27 آ جاتا ہے so next step میں یہ cancel ہو جائیں گے اس سے اور یہ بچے گا میرے پاس 2 divided by 3 اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس n کی value نکل ہے یہاں پرجل تھی n کی value نکلی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ n کی value نکلی ہے اور یہ ہی تھا جی ہمارا last question exercise 3.2 کا exercise ہماری wind up ہو رہی ہے complete ہو گئی ہے اور exercise complete ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہماری آج ہی class کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے exercise complete کر لی ہے so please ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اگر آپ سے کوئی lecture miss ہو رہا ہے یا کوئی question آپ سے نہیں ہو پار رہا تو آپ comment section میں پوچھ لیں کوئی بھی آپ کی query ہے وہ آپ وہاں پہ comment کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں so یہ تھا جی ہمارا آج کے lecture تو انشاءاللہ next کے lecture میں ہم لوگ ایک نئے topic کے ساتھ ملیں گے اور اسے discuss کریں گے اور تب تک آپ انہی questions کی practice کیجئے اور ہمیں دعویوں میں یاد رکھئے stay tuned اللہ حافظ